نگنا وزیر آزم کے لیے آج راجہ ریاض سے ملوں گا افسوس ہے نگنا وزیر آزم کے لیے صدر نے خط لکھا میرے پاس ابھی وقت ہے کیا صدر کو طریقہ کار کا علم نہیں وزیر آزم کا اتحادی جماعتوں کے سربراہان کے عزاز میں اشائیے سے خطاب کہا ضروری کام سے لاہور جانا پڑا جس کی وجہ سے راجہ ریاض سے ملاقات نہ ہو سکی امید ہے آج اتفاق رائے ہو جائے گا نگنا وزیر آزم چھوٹے صوبے سے ہونا چاہیے قرائفال بلوچستان یا خیبر پختون خواہ سے نکل سکتا ہے وزیر آزم شہباز شریف کی طرف سے دیے گئے اشائیے میں اتحادی جماعتوں کا اتفاق اجلاس کے اندرونی کہانی سامنے آگئی بلاول بھٹو اور شہباز شریف کے درمیان ون آن ون ملاقات ہوئی چیئرمن پیپلز پارٹی نے آصف زرداری سے مشوارہ لینے کا کہا مولانا فضل رحمان نے معاملہ شہباز شریف پر چھوڑ دیا اتحادیوں نے وزیر آزم پر پھر اعتماد کا اظہار کر دیا حتمی فیصلہ آج ہوگا سن میں پیپلز پارٹی کی حکومت ختم سن اسمبلی اور صوبائی کابینہ تحلیل گورنر سن نے اسمبلی کی تحلیل کی سمبلی پر دسخت کر دیے وزیر آلہ حسن مراد علی شاہ خود سمبلی لے کر گورنر ہاؤس پہنچے تھے اسمبلی تحلیل کا اعلامیاں بھی جاری کر دیا گیا سن کا نکرہ وزیر آلہ کون ہوگا تحال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا پیپلز پارٹی جو سٹرس رائر مقبول باکر کے نام پر غور کر رہی ہے وزیر آلہ مراد علی شاہ کی اپوزیشن لیڈر رانہ انسار سے ملاقات آج ہوگی اپوزیشن کی جانب سے شعب عمد صدیقی اور یونس ڈھاگا کے نام سامنے آ چکے ہیں ایمکی ایم اور جی ڈی ایم مذاکرات میں ڈاکٹر سفدر عباسی کے نام پر بھی مشابرت کی گئی تھی از خود نوٹس نظر ثانی خانون کل ادم قرار چیف جسٹس کی سربراہی میں تین اپنی بینچ نے انیس جون کا محفوظ فیصلہ سنا دیا ستاسی صفات پر مشتمل متفقہ فیصلے میں کہا گیا کہ پارلیمنٹ ایسی خانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی یہ ممکن نہیں خانون کو آئین سے ہم آہنگ قرار دیا جائے عدالت نے آئین کا تحفظ اور دفاع کا حل پھٹا رکھا ہے اس عدالتی اختیار کو بہت احتیاط کے ساتھ استعمال کرنا پڑتا ہے جسٹس منی وقتر کا اضافی نوٹ بھی متفقہ فیصلے کا حصہ کہا اپیل اور نظر ثانی مترادف نہیں بلکہ مختلف چیزیں ہیں تہشدہ اصول ہے سادہ قانون آئین میں تبدیلی اضافہ نہیں کر سکتا سپریم کورٹ رولز میں تبدیلی عدلیہ کی آزادی کے منافع ہے ایکٹ کے تحت آرٹیکل ایک سو چوراسی تین کے مخدمات کے فیصلے کے خلاف فریق کو اپیل کا حق دیا گیا تھا بلچستان کی اسمبلی کی مدت آج ختم ہوگی نگرہ وزیرالہ کے لیے حکومت اور اپوزیشن میں باتچیت کا آغاز نہ ہو سکا پیپلز پارٹی نے میر علی حسن کو نگرہ وزیرالہ بلچستان نامزد کر دیا بی این پی نے میر حمل کلمتی بی اے پی نے سینٹرکو دا بابر جے یو آئی نے محمد عثمان بادینی اور شبیر احمد مہنگل کا نام نگرہ وزیرالہ کے لیے دیا سانے نومائی چیرمن پی ٹی آئی کی سات مخدمات میں عبوری زمانت خارج عدالتوں نے درخواستوں کی ادم پیروی زمانتیں خارج کی انصدادی حسن کر دی عدالت کے اجاج اجاز احمد نے محفوظ فیصلہ سنا دیا چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل نے حاضری کی معافی کی درخواست پر دلائل کے لیے محلت مانگتے ہوئے کہا عدالت سے چاہوں گا مزید ریکارڈ اکھٹے کرنے کی محلت دی جائے تاکہ بہتر انداز میں دلائل دے سکو آج سے شہری گیس کی شدید قلت کا خدشہ کنر پاسا کی گیس فیلڈ سالانہ منٹرننس کے لیے بند رہے گی بارہ سے ستائی سگز تک سپلائی میں ایک سو سات ایم ایم سی ایف ڈی گیس کی کمی کا سامنا ہوگا گیس فیلڈ کی مکمل بندش اور چار دنوں کے دو جزوی شٹ ڈاؤنز ہوں گے سوی صدرن نے ہدایت نامہ جاری کر دیا سولہ جولائی کو سکر سے کراچی آتے ہوئے ایڈوکیٹ حکمت اللہ محسود کے اقویٰ کا واقعہ مزاہرین کا سوپر ہائیوے پر کئی گھنٹے سے جاری اتچارچ ختم کرنے کا اعلان مزاہرین نے پولیس کو مگوی کی بازیابی کے لیے چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم دے دیا کہا اگر حکمت اللہ محسود کو چوبیس گھنٹوں میں بازیاب نہیں کروایا گیا اگر ان کو کچھ ہوا تو پھر دھرنا خط مزید ہوگا سونی درتی اللہ رکھے قدم قدم آباد تجھے ملک بھر میں یوم آزادی کی تیاریہ روچ پر بول بھی یوم آزادی کے جشن میں قوم کے ساتھ ہم قدم بول نیوز ہیڈکارٹرز کی سبز ہلالی پرچم کی مناظبت سے سجا دیا گیا سبز اور سفید لائٹوں سے دلکش مناظب شہری نظارے کرنے لگے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر پس لیں آزادی کی علامت حسن کا آئینہ دار فکر و نظریے کی عقاس سرفرازی کا گواہ یعنی ہم سب کا نگہبان پاکستان سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے